روز مرہ زندگی میں پیش آنے والے مختلف قسم کے روئیوں سے مطلق انسانی نفسیات کیا کہتی ہے نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ گھر سے ملنے والی اعتماد کی کمی کا شکار ہیں اگر آپ چھوٹی چھوٹی اشیاء سے چمٹے رہتے ہیں تو آپ بچپن سے عدم توجہ کا شکار ہیں اگر آپ کو معمولی معمولی سی باتوں پر غصہ آتا ہے تو آپ محبت کی کمی کا شکار ہیں اور محبت کے مطلاشی ہیں اگر آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جس سے آپ کبھی پیار کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اب بھی اس سے پیار کرتے ہیں اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں اگر آپ سیدھی لائن میں بہ آسانی نہیں چل سکتے تو یقین کیجئے کہ آپ تلسماتی خرابی کا شکار ہیں اگر ٹانگیں پیٹھ کے ساتھ چمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار رہے ہیں اگر آپ ناک میں انگلی ڈالنے کے عادی ہیں تو آپ کسی نفسیاتی الجن کا شکار ہیں اگر آپ کا بچہ افق یا آسمان پر نظریں جمائے رکھتا ہے تو یقین کیجئے کہ وہ رومانی دماغ اور گہری سوچ کا مالک ہوگا اگر آپ زیادہ دیر تک سوتے رہتے ہیں تو آپ آسابی کمزوری میں مبتلا ہو سکتے ہیں جو لوگ بہترین مشورہ دیتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں جو لوگ عام طور پر بہت اچھے ہوتے ہیں وہ اندر سے اتنے ہی زخمی ہوتے ہیں جو لوگ دیر تک جاگتے ہیں وہ زیادہ تخلیقی، ذہین اور زندگی کے فیصلے میں بہتر ہوتے ہیں جو لوگ اپنے کام کے دوران دوسروں کی مداخلت پسند نہیں کرتے وہ زیادہ اچھے ورکر ثابت ہوتے ہیں جو لوگ بہت جلدی سے آپ کے ساتھ دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اکثر آپ کو دوکھا دیتے ہیں جو شخص سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اکثر تنہا رہ جاتا ہے جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یاداشت بہت مضبوط ہوتی ہے جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کی توانائی کئی گناہ زیادہ پڑ جاتی ہے جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراں جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت من دماغ کی علامت ہے جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اگر وہ شخص آپ کا ہاتھ فوراں نہیں چھوڑتا تو سمجھ لیجئے کہ آپ ایک بہت پر اعتماد شخص سے مل رہے ہیں جن لوگوں کی سونگنے کی حص بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے آپ کا ذہن ویسا ہی کام کرتا ہے جیسا کہ آرڈر وصول کرتا ہے آپ کا سفر بہت ہلکا اور آسان ہو جائے گا اگر آپ اپنے ماضی کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے آپ عادتا جو سوچتے ہیں ظاہرن وہی بنتے چلے جاتے ہیں عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بہت اچھے انسان کو اس کی فیملی وہ ویلیو نہیں دیتی جو دوسرے لوگ دیتے ہیں شام پانچ سے سات بجے کے درمیان آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے سفر دماغی صحت کو بڑھاتا ہے دل کے دورے اور ڈپریشن کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے مختصر ایک یا دو لفظوں میں جواب دینے والے لوگ عموماً زیادہ ذہین ہوتے ہیں رونے والے لوگ اکثر نہ رونے والے لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں خواتین عام طور پر بھاری آواز والے مردوں کو ترجیح دیتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ پر اعتماد اور جارہانہ نظر آتے ہیں تجربہکار لوگوں کی تجاویز کو ضرور سنیں کیونکہ وہ اپنی ناکامی کی وجوہات بھی جانتے ہیں خود غرض لوگوں کی دنیا اپنی ذات تک ہی محدود ہوتی ہے آپ ان کے لیے جو کچھ بھی کر لیں اگلے دن انہیں یاد تک نہیں رہتا رات کو نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے خواب میں جاگ رہے ہیں بعض اوقات حسد آپ کے دماغ کا طریقہ ہوتا ہے جو آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کسی کی کتنی پرواہ کرتے ہیں کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادہ پیار یا دیکھ بال کا اظہار نہ کریں کیونکہ یہ انسانی رجحان ہے کہ وہ ہمیشہ مفت کی چیز کو کم سمجھتا ہے انسان جتنا ہوشیار ہوتا ہے اتنا ہی تیزی سے سوچتا ہے اور اس کی لکھاوٹ اتنی ہی سست ہوتی ہے زیادہ دیر تک تنہا رہنا آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی برا ہے جتنا کہ دن میں پندرہ سیگرٹ پینا بہت سے نوجوان جو نو سے آٹھ گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن اور یہاں تک کے ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں اکثر بھول جانا دراصل آلہ ذہانت کی علامت ہے اپنی آپ سے بات کرنے سے آپ کا موڈ بہتر ہو سکتا ہے آپ کی ذہانت میں اور خود اعتمادی میں اضافہ ہو سکتا ہے جب آپ کا کوئی جاننے والا آپ کو نید میں نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص نے سونے سے پہلے آپ کے بارے میں سوچا ہوگا جب آپ کو کسی ایسے شخص کی طرف سے نظرانداز کیا جاتا ہے جس کی توجہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو آپ کے دماغ میں رد عمل جسمانی درد کی طرح ہوگا جذباتی لوگوں میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ طاقت ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو جذبات سے جوڑتے ہیں جو لوگ خوش ہوتے ہیں وہ دنیا کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور جو لوگ اداس ہوتے ہیں وہ دنیا کو اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے یہ حقیقت میں ہے